آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ تحریروں اور اپنے ضروری لیٹرز کو محبوس کرنے کے لیے اچھی خاصی محنت کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں آج کا موڈرن کاغذ موجود نہیں تھا اسی لیے وہ لوگ یا تو کسی خاص قسم کے پتوں کا ایک لیر بناتے تھے جس پر کچھ لکائی کی جا سکے یا اس کے علاوہ جانوروں کی کال کو پتر یا کسی چوری سے ہموار کیا جادہ تھا ہموار ہونے کے بعد اس پر کسی نوکیلی چیز سے وہ تحریر لکھی جاتی تھی جو وہ لوگ م محبوس کرنا چاہتے تھے اب ان لکھے گئے الفاظ کو ضرورت تھی رنگ دینے کی اور یہ رنگ وہ لوگ کسی انسیکٹ یا پولوں سے لیتے تھے ان انسیکٹ کو سب سے پہلے تو ایک خاص برتن میں پیس دیا جاتا تھا اور پھر ان سے نکلے فاؤڈر کو رنگ میں استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ تحریر لکھنے کے لیے لکڑی کا استعمال بھی کیا جاتا تھا لیکن لکڑی وہ جس کی سطح ہموار اس لکڑی اور چمڑے کے ٹکڑوں کو آپس میں کسی داگے کی مدد سے ب کتاب بن جاتا تھا اس مشکل پروسس کی وجہ سے اس زمانے میں سینگلوں اور ہزاروں میل کے پاسلے پر کوئی ایک شخص ایسا ملتا تھا جس کے پاس کتابیں موجود ہو کیونکہ کتاب لکھنا اور اس کو جوڑ دا کوئی آسان کام نہیں تھا